اسلام علیکم دوستو شان علی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کلو نفسن ذائقہ الموت یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اپنے ہوں پرائے ہوں دوست ہوں رشتہ دار ہوں سب کو مجھے بھی اس فانی دنیا سے کبھی نہ کبھی جانا ہے اور اسلام میں موت پر یقین یہی ہمارا ایمان ہے دوستو حال ہی میں دو اکتوبر کو ہمارے ملک پاکستان کے معروف اور مایاناز اداکار اور کومیڈین عمر شریف اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کی جدائی آپ کے لیے ہمارے لیے اور پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا صدمہ اور نقصان ہے کیونکہ عمر شریف صاحب پاکستان کا وہ اساسہ اور ہیرہ تھا جسے پوری دنیا کے فنکار مانتے بھی تھے اور ان سے سیکھتے بھی تھے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عمر شریف صاحب کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے کریر کے بارے میں اور ان کی آخری لمحات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں شکریہ دوستو عمر شریف صاحب کی پیدائش انیس اپریل انیس سو پچپن کو لیاکت آباد کراچی پاکستان میں ہوئی وہ بچپن سے ہی کافی ذہین ہوشیار اور خداداد نعمتوں سے مالا مال تھے جس کی وجہ سے انیس سو چوہتر میں صرف چودہ سال کی عمر میں ہی اسٹیج اور تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھا یہ بات جان کر شاید آپ کو حیران کی ہو کہ عمر شریف کا اصل نام محمد عمر ہے اور اپنے کیریر کے آگاز میں انہوں نے اپنا اسٹیج نیم عمر زارف رکھا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنا اسٹیج نیم عمر زارف سے بدل کر عمر شریف رکھ لیا اسی کی دہائی میں عمر صاحب نے کئی بہترین اسٹیج ڈرامے کیے اور نائنٹین ایٹی نائن میں ریلیز ہونے والے بکرا قسطوں پہ اور بڑا گھر پہ ہے اسٹیج ڈراموں کی مثال ہی نہیں ملتی عمر صاحب کی بہترین فنی اداکاری کی وجہ سے یہ ڈرامے اس دور میں اپنے اروج پر تھے اس سے پہلے 1980 میں پہلی بار عمر شریف صاحب نے آڈیو کیسٹ کے ذریعے اپنے ڈرامے ریلیز کیا تھے وقت بدلا اور اسٹیج ڈراموں کو ایک نیا رکھ ملا عمر صاحب نے جو کومیڈی اسٹیج شوز کا منفرد ٹرینڈ متعارف کروایا آج تک پوری دنیا کے کومیڈی اسٹیج شوز اس کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں بکرا کسٹوں پہ اور بڑھا گھر پہ ہے اسٹیج ڈراموں کی انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی آج آپ جتنے بھی انڈین یا پاکستانی اسٹیج شوز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ عمر شریف صاحب کی ہی مہربانی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی فلموں اور ڈراموں کے علاوہ آپ اسٹیج شوز کی بھی ویڈیو ٹیپ بنا سکتے ہیں لہٰذا عمر شریف صاحب کا یہ تجربہ کامیاب ہوا اور ان کی ویڈیو کیسٹس پوری دنیا میں ہر اس جگہ بکنے لگی جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی وقت بدلا اور عمر صاحب کی کئی اور خوبیاں دنیا کے سامنے آئیں اداکار اور مزایا فنکار تو وہ پہلے ہی تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بہت ہی اچھے ڈریکٹر فلم پروڈیوسر اور ٹی وی شو ہوسٹ بھی ہیں سال 2009 میں جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ان کا پروگرام دہ شریف شو واقعی تعریف کا حامل ہے اس شو میں یہ پاکستانی اداکاروں گلوکاروں اور سیاستدانوں سمیت کئی سیلبرٹیز کو اپنے شو میں مدو کرتے اور ان سے ترہ ترہ کی مزایاں اور چٹپٹی باتیں کرتے اگر ان کے ایوارڈز کی بات کی جائے تو دس مرتبہ نگار ایوارڈز تین مرتبہ گریجوئٹ ایوارڈز اور ایک مرتبہ تمگاہ امتیاز ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمر صاحب واحد وہ اداکار تھے جنہوں نے ایک سال میں چار مرتبہ نگار ایوارڈز اپنے نام کیے انڈین کومیڈینز جونی لیور اور راجو شیواستو انہیں اپنا استاد مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ عمر شریف ایشن کومیڈی کا گوڈ ہے عمر شریف صاحب جب انڈیا گئے اور انڈین کومیڈی شو دہ گریٹ انڈین لفٹر چلنج میں جج کی حیثیت سے انہیں مدو کیا گیا تو وہاں انہوں نے ایسی مزائیہ فنکاری کی اور انڈین کومیڈینز کی ایسی ایسی چترول کی کہ تمام تر لوگ ہستے ہی رہ گئے دوستو اگر عمر شریف صاحب کی پرسنل لائف اور فیملی کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی پہلی شادی دیبہ عمر سے کی دوسری شادی شکیلہ قریشی سے اور تیسری شادی زرین گزل سے کی عمر شریف صاحب کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا جاوید عمر ہے کافی عرصہ پہلے عمر شریف صاحب کینسر جیسی موزی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے انہیں کینسر کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں تھی لیکن اس حال میں بھی یہ لوگوں کو ہسانے میں لگے رہتے لیکن کبھی بھی یہ ظاہر نہ کرتے کہ یہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں سال 2017 میں جب ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو انہیں ہسپیٹل لے جایا گیا کچھ عرصے بعد یہ ٹھیک ہو گئے تو انہیں ڈسچارج کیا گیا لیکن ان کی ہسپیٹل کی تصویر سوشل میڈیا پر کسی نے شیئر کر دی اور فیک نیوز پھیلا دی کہ عمر شریف اس دنیا میں اب نہیں رہے اس کے بعد عمر شریف خود سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک اور آپ کے سامنے ہوں اور فیک نیوز پھیلانے والوں سے مخاطب ہو کر ان پر تنقید کی ستمبر 2021 کو عمر شریف صاحب پھر سے جوٹھی موت کی خبروں کا نشانہ بنے یہ اس وقت ہوا جب دس ستمبر 2021 کو پاکستانی انگر وسیم بادامی نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو عمر شریف کے علاج کے لیے ریکویسٹ کی اور کہا کہ انہیں علاج کے لیے امریکہ روانہ کریں اس کے علاوہ بھارتی گلوکار دلیر مہندی نے بھی عمران خان کو عمر شریف کے علاج کے لیے درخواست کی جس کے بعد اگلے ہی دن 11 ستمبر 2021 کو حکومت نے عمر شریف صاحب کو علاج کے لیے امریکہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا 16 ستمبر 2021 کو عمر صاحب کی ویزا کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور سندھ حکومت نے ان کے علاج کے لیے چار کروڑوں پر منظور کر دیئے جوٹھی موت کی خبروں کے ٹھیک بیس دن بعد اکتوبر 2021 کو امریکہ پہنچنے سے پہلے جرمنی میں ہی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور جرمنی کے ایک ہسپیٹل میں انہیں ایڈمٹ کیا گیا دنیا کو حسانے اور چہروں پر مسکراہت بخیرنے والا وہ عظیم انسان کینسر جیسی بیماری سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا اور اپنے مداہوں کو روتا ہوا چھوڑ گیا آپ سے گزارش ہے کہ عمر شریف صاحب کے لیے سورہ فاتحہ اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے تمام تر گناہ معاف فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا شکریہ